ذہن میں خلد کا پتا رکھنا ذہن میں خلد کا پتا رکھنا اپنی آنکھوں میں کر دو جب زمانہ تمہیں دبانے لگے سر پہ سرور کا آزیاں رکھ لو خلد کا بہت زمانہ اللہ سبحانہ اللہ باپا چارویں سرور پڑھتا ہوں سمانت کریں اجڑے ہوئے مکان کو منظر بھائی نے دوزار پوچھ میں میں ان کے ساتھ مسکت میں تھا تو میں نے پڑھا تھا ایک دلی لذب مدھے مرتضی کی شہدیوں فضا میں کھولی علی ایمی بھولی بات حقی ہے تو بات سبحانہ اللہ سبحانہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی رجی سنی اجڑے ہوئے مکان کو کاشا نہ لکھ دیا دیکھیں اہلی نظر تشیر رکھتے ہیں جو سمجھدار ہیں جو ان کے یہ ضروری ہے کہ اگر سے ہاتھ اٹھا دیں گے انہی سب کلام پہ لوگ دات دیتے ہیں آپ نہیں دیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ایسا نہیں سوچوں گا کہ یہ مصرے خراب ہیں کہیں اور بھی لوگ دات دیں گے اجڑے ہوئے مکان کو کاشا نہ لکھ دیا بے چینیوں کے ماتے پہ شکرانہ لکھ دیا بے چینیوں کے ماتے پہ جنت جہاں جہاں پہ بھی لکھا تشیخ نے ہم نے وہاں وہاں پہ ازا خان دس روپے کے تھنڈے میں ہمارا سب معاملہ جا رہا ہے اور اختر بھائی ہمارے چلے گئے ہیں ایک چار مصرے اور پڑھتا ہوں فیاض بھائی کے ساتھ میں نے فیاض بھائی کے ساتھ میں نے کربلا میں یہ چار مصرے پڑھے ہیں اور یہ ہمارے بڑے بھائی ہیں ان کی نظر سے گزرا ہے اس میں ایک لفظ کی انہوں نے وضعہ بھی ہے پیش کرتا ہوں شاید ہو سکتا ہوں میں نے پڑھا بھی ہو دشمنے دین کے لیے شولوں بھرا خم رکھ دیا زندگی کفور و شر میں اقتلا تم رکھ دیا خنجر و تیر و تبر رکھے ستم نی اترہ شہ نے اٹھ پلڑے میں ازغر کا تباسور و شر میں ممنونہ اٹھ پلڑے میں اگرچہ میں نے پڑھا ہوگا تو روک دیجئے گا دوسرا پڑھیں احسان احسان اکرہ ایک بہت جو انایے روک دیجئے بہت جو ایک بہت جارہ بے زباں ہو کے بھی سلطان تکلم ہوگا قرمولا نے کبھی خواب میں سو چاہ بھی نہ تھا اس کے مرنے کا سبب ایک کبھی اس کے خانوں مزاجی بھی ترن ہوگا بے زباں ہو کے بھی سلطان تکلم ہوگا قرمولا نے یہ کبھی خواب میں سو چاہ بھی نہ تھا اس کے مرنے کا سبب ایک کبھی خواب سے ایک مطلعہ دو تین شر پیش کرتے ہیں 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 خنجروں کا سر اتارا ہے لہو کی دھار جس میں لکھا تھا حزین ابن علی بیعت کرو ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے اس کو بہتلوار لیں اور یہ شیر جس کے لئے میں نے اس کی کلام سمسمات کریں اس پہ تو میں نے اہل سنت کی باز میں بھی دال لی ہے آپ تو اپنے ہیں اگرچہ منت نہ ہو کہ میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا یا زد ہو ساون ہل لوری سے تو کوئی بات نہیں ہوئے سات سو کرسی نشینوں کو پسینے آ گئے نام اپنا جب بتایا عابد بینا سات سو کرسی نشینوں کو پسینے آ گئے نام اپنا جب بتایا عابد بینا جس پہ لکھا تھا حسین ابن علی بیعت کرو آخری شیخ رات کو اٹھے اٹھ کے کہتا تھا یہی ظالم یزید جینا مشکل کر دیا زنجیر کی جنکارن جینا مشکل کر دیا زنجیر کی جنکارن انہوں نے پڑھا ہے پڑھ دیتے ہیں ہاں پڑھ دیتے ہیں اب یہ بھائی صاحب اگر سے ایک احمد فراس کی غزل ہے ابی مندر بھائی گئے ہیں گناہ سے سواگ کی طرف آئے تھے بہت مشہور غزل ہیں انہوں نے خود کہا ہے کی کئی راتیں گناہ میں گزرتی ہیں لیکن سواب کی بز میں بیٹھ رہا ہوں بہرحال ایک سواب میں بھی پیش کرتا ہوں آج کی تاریخ کے مناسبت سے تبرنک کس طریقے گسمات کریں نہ ہم سے پوچھئے ذکریں اگر چین اوکھا نہ لگے گا تو آپ کچھ نہ دیجئے گا نہ ہم سے پوچھئے ذکر شہر رب کا سوا ہے ان کی مدہ میں پوشیدہ حمد رب کا سوا سجی ہے یہاں پہ بیٹھ کے لیجے نماز شب کا سوا یہاں پہ بیٹھ کے لیجے نماز شب کا سوا بہرحال کیونکہ کربلا والوں کی قسم بس پہ خیال آیا ہے تو اختر بھائی سے میں نے کہا تھوڑا سا دیکھی ابھی اس میں آپ اگرچہ اس کو تھوڑا سا سہارا دیں گے اور کہیں پڑھ دیں گے یہی سے ختم کر دیں گے زہور وارش دلدل سوار جب ہوگا زہور وارش دلدل سوار جب ہوگا ہمیں حیات انہیں موت بانٹ جائے گی ہمیں حیات انہیں موت بانٹ جائے گی جو بد کلام یا کرتے ہیں شہ کے ماتم پر زبان ان کی گئی بار کاتی جائے گی زبان ان کی گئی بار کاتی جائے گی ایک سلوات تو پڑھ دیں گی سنیں ایک مطلع دو تین شیر یہ حدیث رسول ہے ساون حلولی کا کچھ نہیں ہے اللہ لیلان کہیں بھی کہا جاسا کیا مسلمانوں کو یہ قولِ نبیات نہیں قسم خدا کی اگر جہاں آپ نہیں بولیں گے تو ہم یہیں بند کر لیں گے کیا مسلمانوں کو یہ قولِ نبیات نہیں کیا مسلمانوں کو یہ قولِ نبیات نہیں وہ حلال ہی نہیں جس کو علیہ نہیں ساون حلال ہوا اللہ علیہ وسلم جب بھی لب کھولے گا قرآن ابو طالب کا ہر طرف مہکے گا ایمان ابو طالب کا جب بھی لب کھولے گا قرآن ابو طالب کا یہاں سے جو بھی اس بزم میں آیا ہے خلو سے دل سے آج کی شب ہے وہ میمان ابو طالب کا جب بھی لب کھولے گا قرآن ابو طالب کا سنیں ازراد دو دو قرآن کی دو دو قرآن کی ایک ساتھ کفالت کی ہے کتنا پاکی جب بھی لب کھولے گا قرآن ابو طالب کا جب بھی لب کھولے گا قرآن ابو طالب کا اور یہ شیر خاص طور سے ایک سلوات پڑھ دیئے تھوڑا سا شاعری ہے سماعت کر رہی ہے اے خدا کھولے دے اے خدا کھولے دے قسمت کی لکیروں کا محل اے خدا کھولے دے قسمت کی لکیروں کا محل دست کے دیکھا ہے دروان ابو طالب کا بہت خراب شیر تھا اچھا کی آپ نے داد نہیں دی اے خیر اور خراب پیش کرتا ہوں سماعت کریں میرا دعویٰ ہے جہنم کی ضرورت ہی نہیں میرا دعویٰ ہے جہنم کی ضرورت ہی نہیں گرچے ہو جائے مسلمان ابو طالب ہم آف کیجے گا ایک سلوار دیکھئے خیاد بھائی آپ کو پڑھنا ہو تو ہم ہٹ جائیں پڑھ لیجئے تو ہم بعد میں پڑھ لیں لیکن نظموں بعد میں ہوگی اگلے سال جیت کر غم ہو نہرِ القمان عباس نے جیت کر غم ہو نہرِ القمان عباس نے میں علی کا شیر ہوں بدلا دیا عباس نے نہرِ القمان کیا سننا چاہتے ہیں ہم سے وہ ہی سنایاں ؑ آپ ترہی بھی نہیں سنیں گے غیر ترہی بھی نہیں سنیں گے جیت کر لنم آپ نے ابھی بہت اچھا سنا ہے ایک سے ایک شیر سنا ہے اتنا بڑا بھی سنا ہے بیچ میں چھوٹا سا بھی سنا ہے تانگیری ہے ہم نے سوچ دیا کیا پڑھ رہا ہے جیت کر لمحوں میں نہرِ الکما عباس نے میں علی کا شیر ہوں بدلا دیا عباس نے اور چاہے کر بھی خاموش رہیے سوکھ پتوں کی ترہ اڑنے لگی فوجہ یزید سوکھ پتوں کی ترہ اڑنے لگی فوجہ یزید یوں چلائی ٹوٹے نیزے کی ہوا ہوا اڑنے لگی یہ چلتی ہے ہوا ہوا دیکھے کچھ قابل لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ ہوا چلتی ہے چلائی نہیں آتی ہے لیکن جب اناج کو آپ کرتے ہیں چادر سے آپ ہوا بھی کرتے ہیں تو آپ کی اختیار میں ہوتی ہے سوکے پتوں کی طرح اڑنے لگی فوج یزید یوں چلائی توٹنے زید کی ہوا ابباس نے اور استاد آپ کو دیکھئے طرز میں نے چھنا ہے چاہے جو اس کا انجام تم جو بھی مرد ہاں وہ ہاتھ میرا روک لے غازی کا تذکرہ ہو تم جو بھی مرد ہاں دو ہاتھ میرا روک لے کر کے یہ اعلان مشکیزہ پھرا جیت کرم ہوں میں نہرے مرد ہاتھ اچھا ہے بابا اپا سنے میں رجس کر میں علی کا شیل ہوں ہاتھ اچھا ہے اببا جو یہ کہتا تھا حسین ابن علی بیت کرو اچھا ہے بابا اچھا ہے بابا بابا مرد بابا جو لے کہتا تھا حسین ابن علی بیت کرو اچھا ہے بابا اچھا ہے بابا شیر میں بش کرتا ہوں کہہ رہا ہے سر جھکا کر آج بھی لفظیں وفا کہہ رہا ہے سر جھکا کر آج بھی لفظیں وفا مجھے جو لپا مجھے تیر شلول اچھا ہے بابا ہاتھ اچھا ہے بابا بابا سر جھکو زید بھٹی تیرہ اڑنے دنے لگی فوجیں یوں چلائی دون دنے زید کی ہوا عباس نے جیت کر آئیے مرسا کہہ رہا ہے سر جھکا کر آج بھی لفظیں وفا مجھ کو پالا ہے سکینہ کے چچا عباس نے عمر بھر شبیر کو آقا کہا عباس ہے حضرت یوسف یہ منظر دیکھ کر حیران ہے عمر بھر شبیر کو آقا کہا عباس نے آخری شیر ایک سنوات کا سارا دے عمر بھر شبیر عمر بھر شبیر میں پیش کر رہا ہوں اب کوئی پہرہ لگا سکتا نہیں اس نہر پر خاص طور سے جوانوں سے میں تھوڑا سا تھمسر کی باتی اب کوئی پہرہ لگا سکتا نہیں اس نہر پر بہت پانی پر یہ خون سے لکھ دیا عباس نے اب کوئی پہرہ اب کوئی پہرہ ایک سکتا نہیں اس نہر پر بہت پانی پر یہ خون سے لکھ دیا عباس نے ارے اختر بھائی ماخرش جا رہے خواہش دیدار جنت کیوں ہوئے سامن مجھے جب در شبیر پر بلوہ لیا اببہ ارسلہ کیا بات اچھا سارا انتظام مولا پاس کے ہاں کو ملتا ہے زیارتوں کا سماعہ تھے خواہش دیدان جلت کیوں ہوئے سامن مجھے جب در شبیر پر بلوہ لیا ابباس نے جیت کر لمحوں میں نہرے القما ابباس نے میں علی کا شیر ہوں بدلا دیا سامن مجھے مجھے